اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگوں نے پہلے سائنس کو ڈسکس کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں بائیولوجی کو ڈسکس کیا تھا اور لاسٹ جو سلائٹ تھی وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ برانچیز آف بائیولوجی وہاں پہ میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹرو دے دیا تھا لیکن ابھی پھر دیکھ لیتے ہیں برانچیز آف بائیولوجی کون کونسی ہیں اور کیسے ورک کرتے ہیں سب سے پہلے بائیولوجی کو دیکھ لیتے ہیں بائیولوجی is the branch of science science کی ایک شاخ ہے that primarily deals with the structure, function, growth, evolution and distribution of organisms بائیولوجی میں overall organisms کی بات کی جاتی ہے اب باقی ان کی traits ہوتی ہیں ان کی خصوصیات ہوتی ہیں کہ organism کا structure دیکھ لیا اس کا function دیکھ لیا اس کی body shape دیکھ لیا body size دیکھ لیا body کی growth دیکھ لیا evolution یعنی past میں اس کی history دیکھ لی اس کے ancestors کے بارے میں پڑھ لیا distribution of organisms distribution of organisms جب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے خاص area میں کتنے organism at a time present ہوتے ہیں تو یہ ساری traits جوانا یہ بائیولوجی میں ہیں بائیولوجی کی ایک branch ہے zoology zoology میں دو words use ہوتے ہیں ایک ہے zoo اور ایک ہے logie zoo means study of animals animals کے لیے use ہوتے ہیں zoo means animals and logie means study تو zoology میں animals کو study کیا جاتا ہے اس کی بات ہے جی بارٹنی بارٹنی میں جیسے یہاں پہ دکھائی کہ یہ پلانٹ کی growth تو بارٹنی میں پلانٹس کو study کیا جاتا ہے بارٹنی is the branch of biology بائیو کی ایک branch ہے dealing with the plant anatomy جس میں پلانٹ کی تو بات کی جاتی ہے لیکن پلانٹ کی جو further characteristics ہیں ان کو بھی دیکھے جاتا ہے for example اس کے structure کو پلانٹ کی physiology کو physical appearance کو functions کو including environmental factors اور محولیاتی عوامل جو اس پلانٹ کی life پہ پلانٹ کی health پہ پلانٹ کی growth پہ اثر انداز ہو رہے ہیں ان factors کو بھی دیکھے جاتا ہے debt effect their growth and development وہی بات جو میں نے بھی کہی کہ وہ factors جو ہیں وہ پلانٹ پہ کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں اور پلانٹ کی growth یا اس کی development میں اس کی نشو نما میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں یہ بھی دیکھے جاتا ہے بارٹنی میں اس کے بات آتی ہے جی microbiology microbiology means small تو biology میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ انہیں life کو study کرنا تو microbiology میں ہم لوگ microorganisms کو study کرتے ہیں different types of microorganisms the wnaf biology deals with the study of microorganisms microorganisms ہم ان organisms کو کہتے ہیں جو normal ہماری انسانی آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے جن کو دیکھنے کے لئے ہمیں simple microscope یا compound microscope use کرنی پڑتی ہے for example bacteria اب یہاں پہ بتایا وہ بھی ہے سٹیپٹو کوکس pneumonia bacteria یہ جو ہے نا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ microbiology میں اس کو study کیا رہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ further کونسی branches ہیں وہ ہے جی morphology morphology is the branch of biology that deals with the form and structure of a living thing یا living organism morphology میں ہم کسی بھی organism کے یا کسی بھی جاندار کے form کو دیکھتے ہیں اس کی شکل کو دیکھتے ہیں اس کے structure کو دیکھتے ہیں for example یہاں پہ اب ایک انسان بنا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے ہم نے دیکھا کہ یہ ایک form ہے انسان کی proper form ہے کہ ایک انسان جو ہے نا اس کی proper یہ appearance ہوتی ہے پھر ہم نے اس کے heart کی بات کی پھر heart جو ہے نا یعنی heart ایک structure ہو گیا نا پھر ہم نے اس structure کے اس structure کا جو further structure تھا نا اس کو دیکھا ہم نے دیکھا کہ heart کا internal structure جو ہے وہ کیسا ہے اب آگے further جو ہے وہ heart کا form اور structure جو ہے وہ شویا ہوا ہے ہم لوگ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم cellular level of organization جو ہے نا ان کو بھی study کر سکتے ہیں ایسے کہ سب سے پہلے organism level کی بات کرتے ہیں اس کے بعد organ level کی بات کرتے ہیں tissue cell level لیکن basically یہ level جو ہے نا یہ cell سے start ہوتا ہے یعنی cell سے tissues بنتے ہیں tissues سے جب ملتے ہیں تو پھر organ بنتے ہیں اور organ مل کے organ system بناتے ہیں اور organ system جو مل کے ایک انسان یا ایک individual یا ایک organism کو develop کرتے ہیں اس کے بعد ہے جی molecular biology molecular biology جو ہے نا اس کو ہم bio chemistry بھی کہتے ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے molecules of life کو یعنی وہ تمام وہ تمام basic components جو کسی بھی جاندار کے survival کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں مثلا water کوئی بھی organism جو ہے پانی کے بغیر survive نہیں کر سکتا even ہمارے internal body پانی جو ہے نا وہ انسان کے بقاء کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور باقی جانوروں کے زندہ رہنے کے لیے بھی تو molecular molecules ہو سکتے ہیں water proteins carbohydrates lipids and nucleic acid nucleic acid میں ہمارا dn آ جاتا ہے اور پانی میں نے بتا دیا proteins carbohydrates اور lipids lipids میں ہمارے oils fats وغیرہ آگئی اور carbohydrates میں ہماری روٹی آگئی proteins میں ہمارا milk egg وغیرہ آگئی یعنی ہم لوگ جو بھی کھانا کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے ہوا جو ہے یا nucleic acid dn جو ہمارے survival کے لیے ضروری ہے جو ہماری genes کو ایک generation سے دوسری generation میں transfer کرتا ہے اس کے بعد پانی protein carbohydrate food یہ ساری چیز جو ہیں نا یہ molecular biology کو discuss کیا جاتا ہے اور nucleic acid میں آتا dna اور یہاں پہ یہ helical structure of dna جو ہے وہ describe ہوا ہے یہاں پہ picture میں اس کے بعد anatomie anatomie جو ہے اس میں internal structure کو دیکھ جاتا ہے ہم جب کسی بھی organism کے کسی بھی body part کا internal structure کی بات کرتے ہیں یا اس کو study کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی بات کے لئے کہتے ہیں کہ ہم اس کی anatomie کو study کر رہے ہیں اس کے بعد histology histology means the microscopic study of tissues is card histology جو tissues ہوتے ہیں ہماری body میں ہو گئے وہ بہت minute ہوتے ہیں وہ ہم کو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں تو ان کو سینٹریول سائٹو پلازم وغیرہ یہ ساری آرگنیلیز ہوتی ہیں ان کے functions specify ہوتے ہیں انہوں نے ایک specific کام جو کرنا ہوتا ہے جب سٹیکٹر کی بات ہو اور آرگنیلیز کی بات کی جاری ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ study of cell devian cell devian میں دیکھ جاتا ہے کہ cell کی سٹی ہم یہ بھی کہ سیل کی جب ہم بات کار رہے ہیں تو ہم ایسے کر کے یہ سیل کی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سیل ہے تو یہ کیسے define ہویا ہویا ہے کون کون سی آرگنیلیز ہیں اب یہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ نیوکلیر انویلپ ہے پھر نیوکلیس ہے نیوکلیولس ہے کرومیٹین ہے کرومیٹین جو ہے وہ بھی ڈی ای نی کے میٹیریل میں ہی انکلیوڈ ہوتا ہے نیوکلیر پور ہے رائیبوسوم جو ہے وہ آرگنیلی ہے انڈوپلاس میک رائیبوسوم آرگنیلی ہے مائیٹو کونڈری آرگنیلی ہے پلازما میبرین جو ہے وہ ایک میبرین لیک سی 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 ہوتا ہے اس کے بعد سی کونڈی آرگنیلی کونڈی بولتے ہیں پروگزی آرگنیلی رائیبوسوم 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 جو سی ہوتے ہیں ان کے اندر بہت چیدہ آرگنیلی ہوتی ہیں اور وہ ہر آرگنیلی ہے وہ اپنا سپیسیفک فنکشن پر فارم کر رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے ہی سی سٹیبل ہوتا ہے اور سی نارمل رہتا ہے اور پروپر فنکشن کرتا ہے اس کے بعد فیزیولوجی جب بھی ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی لیوینگ آرگنیزم کی بات کرتے ہیں جب ہم اس کے آرگنز کو کہتے ہیں کہ یہ والا آرگن یہ کام کرتا تو ہم فیزیولوجی کو سٹیبل کرتے ہیں بس ہم کہتے ہیں گردے خون ساف کرتے ہیں اس کے بعد ہارٹ خون کو پمپ کرتا ہے اور لنگز ہماری بریدنگ میں ہلپ کرتے ہیں تو جب ہم کسی بھی آرگن کو فنکشن کے ساتھ ریلیٹ کر کے متعلق کرتے ہیں تو ہم فیزیولوجی کو دیکھ ہوتا ہے انہیریٹنس کا کیا مطلب ہے ٹرانس بیشن آف کریکٹرز فروم ون جنریشن ٹو دی ایک نسل سے دوسری نسل میں کون سی صاف منتقل ہو رہی ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم ایمبریولوجی ایمبریولوجی اور ایمبریولوجی یہ دونوں ٹرمز ہوتی ہیں ان میں یہ سٹیڈی کیا رہا تھا کہ ایمبریول جو ہے اس سے ایک انڈویجول بننے تک جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ایمبریولوجی میں سٹیڈی کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم ہیومن کے بیبی کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کیسے ایمبریو بنت ہے اور کیسے اس کی فیٹس وغیرہ ہوتی ہے سیل سٹیڈی دیکھ لیتے ہیں اب سب سے پہلے فرٹیلائز جائے گیا تو ایک سیل ہے اس کے بعد چار سیل سیل بنتا ہے اب یہاں سے دیکھتے ہیں تو چار وی کا فیٹس اس کے بعد دس وی کا فیٹس اور سولان وی کا فیٹس تو یہ ہم کو پتا چل رہا ہے کہ ایمبریو ہو رہے اور جب ایمبریو کی ڈیوی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ایک انڈیوی جو ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ٹیکسانومی ٹیکسانومی میں کلاسیفیکشن کو درجہ بندی کو سٹڈی کیا رہا تھا یعنی خصوصیات کی بنا پر اور اگنیزم کو پلانٹس کو انیمل کو کلاسیفائی کر دیا گروپس بنا دیئے سب گروپس بنا دیئے تاکہ ایزی ایڈنٹیفیکشن ہو سکے کہ ہم لوگ نے فلان اگنیزم کو سٹڈی کرنا ہے تو وہ کون سب گروپ میں موجود ہے ٹیکسانومی ٹیکسانومی وہی بات جو میں نے بھی بتائی تو یہاں پہ یہ ہیارکی یا کلاسیفیکشن کا پروسس ہے اس کے بعد پیلنٹولوجی باقیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ اگنیزم جو کافی سال پہلے موجود تھے لیکن اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر جب ان کی بارڈی گل سٹ گئی زمین کا حصہ بن گئی تو زمین میں ہڈیاں جو ہیں وہ نہیں سڑھتی یا ہم کہتے ہیں کہ ہڈیاں جو ہیں وہ ڈی کمپوز نہیں ہوتی ہم نارمل یہ بول دیتے ہیں ہڈیاں ڈی کمپوز نہیں ہوتی جو گوشت ہوتا ہے اس کے اوپر مائیکرو بیل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہڈیاں جو ہوتی ہیں جب ہڈیاں وہ ملتی ہیں زمین کی خدائی کے دوران تو ہڈیاں جو ہیں وہ فوس کنسیڈر کی جاتی ہیں اور جب ان فوس کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ارگنیزم کتنے سال پرانے ہیں تو ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کا پیلنٹولوجی میں اس کے بعد انوائرمنٹل بائیلوجی انوائرمنٹ سے پتہ چال رہا ہے کہ محول کا مطالعہ کرنا کیا جاتا ہے انوائرمنٹل بائیلوجی میں اس کے بعد سوشیو بائیلوجی سوشیو بائیلوجی میں سوشل ریلیشنشپ کو سوشیو کیا جاتا ہے انوائرمنٹ کے آپس کے بیہیوئیر کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو آپس میں اکٹھے رہتے ہیں مثلا اگر انسانوں کی بات کریں تو کمیونٹی میں یا سوشیویٹی میں انسان کیسے رہتے ہیں وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں یہ مطالعہ کیا جائے یا ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ لنک دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے سوشیویل ریلیشنشپ کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ پلانٹس کی بات ہو سکتی ہے یومن بینگز کی بات ہو سکتی